بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا عالی کا واسحابک یا رحمت للعالمی سب سے پہلی تمام ناظرین کو سلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ساتھویں روزیں اکتالیس بار رب کعبہ کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے جسے پڑھنے سے زندگی کی تمام خواہشات پوری ہو جاتی علیوالو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ڈیرو رزق حلال ہو مال و دولت ہو وہ جہاں بیٹھے اس کی عزت ہو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس نیاگر گاڑی اور بے شمار نعمتیں ہو علیوالو یہ سب رب کی طرف سے ہے جب راسک رب ہے خالی کا رب ہے ان اللہ علا کلی شین قدیر رب کی ذات ہے پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو میرا رب تو اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ موقع موقع پر بندوں کو بخش دیتا ہے نسلوں کو آباد کر دیتا ہے مانگنے والے کی جولیاں بر دیتا ہے ہم سے پہلے پیغمبروں نبیوں رسولوں کی ہر حاجت کیوں پوری ہوتی کیونکہ ان کے یقین اتنے کامل تھے کہ جب کبھی مشکل وقت آتا جب کبھی پریشانی آتی وہ سب سے پہلے صرف اور صرف رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کبھی کسی کے سامنے سر نہ چھکاتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بندوں سے مانگنے والا رب کو ناراض کر لیتا ہے اور جس بندے سے رب ناراض ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب بنا نہیں سکتے الوالو اگر آپ رب کی ناراضکی سے بچنا چاہتے ہیں رب کعبہ کی رضا سے مالہ مال ہونا چاہتے ہیں تو آج سات رفضان المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف اکتالیس بار پڑھ لی تھی ہے انشاءاللہ میرا رب راسی ہو جارے میرا رب ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما دے میرا رب تمام رکاوٹوں بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا میرا رب آپ کے بگڑے کام سوار دے گا ایک بار رب کو رب کے پیارے ناموں سے پکار کر تو دیکھو آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے آج رمضان کا ساتھوں روزہ ہے یہ دن صرف ایک بار آتا ہے پتہ نہیں اگلا رمضان کس کو نصیب ہو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لیں آکے آنے والی نسلوں تک رزق کی کمی نہ ہو آپ دنیا میں اپنی ہر خواہش کو رب کی رضا سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج سات رمضان کے دن اکتالیس بار یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھئے پھر کہہ رہا ہوں یہ وصیفہ کسی صورت مت چھوڑنا ورنہ دردر کی ٹھوکرے محتاجیاں لوگوں کے تانے آپ کا مقدر ہو جائے گا یہ وصیفہ اتنا خاص ہے کہ سڑک پر مانگنے والا فقیر دردر کی ٹھوکرے کھانے والا بے روزگار بے اولادی کی تانے سننے والی مائیں کرزدار جو زلیل و رسوہ ہوتے ہیں صرف اکتالیس بار یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے میرا رب آپ سے تنگ دستی کو پریشانیوں کو مشکلات کو بے اولادی کو کرزداروں کو کرز سے نجات اتا فرمائے گا اگر ایک وصیفہ رمضان المباری کے ساتھویں روزے صرف اکتالیس بار پڑھنے سے میرا رب ہر مشکل کا حل فرما دے ہر پریشانی سے نجات فرما دے زندگی کی تمام خواہشات کو غیبی خازانوں سے پورا کر دے تو اس سے بڑھ کر وصیفہ کوئی نہیں الہوالو یہ ایک تیر سے تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہے یہ وصیفہ اتنا طاقتور ہے کہ پڑھنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب کو راسی کر لیتا ہے اور وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے یہاں تک مٹی میں ہاتھ ڈالو وہ سونا بن جائے اگر آپ واقعی اس وظیفے سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا ہوں گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ساتھ رمضان المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اکتالیس بار توجہ اور دہان سے یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا ہے یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا ہے اور یاد رکھیے گا اکتالیس بار پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے اگر تو آپ وظیفہ اس وقت کر رہے ہیں جب سجدہ جائز ہے تو پھر روزے کی حالت میں ساتھویں روزے کو سجدے کی حالت میں اکتالیس بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر دیکھئے علاوالو یا ذل جلالی والاکرام رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جو عرش الہی سے بند تقدیر کے تالے کھلوا دیتا ہے یہ ایسا جلالی اسمعاظم ہے جس کو پڑھنے سے راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں یہ ایسا طاقتور نام ہے جس کو پڑھنے سے فرشتے خود رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں آپ کے دروازے پر کامیابیاں چھوڑ جاتے ہیں علاوالو آج ساتھویں روزے یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے اور یا ذل جلالی والاکرام ساتھویں روزے کا خاصل خاص اور شرطی عامل ہے کتنا انمول وظیفہ ہے کتنا رحمان و قریب ہے ہمارا رب کے ساتھویں روزے روزے کی حالت میں قبولیت کی گھڑیوں میں رحمتوں کے عشرے میں جو بندہ صرف اکتالیس بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھ لے گا میرا رب خزانوں کا مالک بنا دے گا جو آپ کی خواہشات دل کے اندر رہ جاتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پوری ہی نہیں ہونی تو کیا سوچنا ایسی ناممکن خواہشات حاجات پوری ہو جائیں گے صرف ایک بار ساتھویں روزے کا یہ خاص وظیفہ کر کے لیے اگر تو اس وقت سجدہ ممکن ہے تو سجدے کی حالت میں بڑھئے نہیں تو آپ مسلح پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے پھر کیوں نہ سجدے کی حالت میں رب کے قریب جا کر اکتالیس بار یازل جلالی وال اکرام پڑھ لیا جائے میں یقین ایک عامل سے کہتا ہوں جو بندہ توجہ اور دہان سے یازل جلالی وال اکرام پڑھتے دوران اپنی حاجات کو رب سے مانگتا چلا جائے گا مسلح چھوڑنے سے پہلے فرشتے کامیابیاں لے کر آ جائیں گے وہ بندہ جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی اس کے قدم چون لے گی اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس پہ ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے ساتھویں روزے کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ